موسیقی ہریانہ کے بھیوانی میں جلا کر مارے گئے جنید اور ناصر کے رشتہ داروں کے مطابق پولیس نے ان کی گاڑی میں ٹکر مار کر روکا اور پھر بجرنگ دل کے گنڈے مونو مانے سر کے حوالے کر دیا مونو نے جنید اور ناصر کو ان کی بلیرو گاڑی کے اندر بند کر کے آگ لگا کر ان کے جسم کو کنکال اور راک بنا دیا یہ واردہ بہت دردناک ہے لیکن درد صرف مارے گئے جنید اور ناصر کے گھر والوں کو ہوگا ان کے قتل کرنے والوں کو تو سوسائیٹی اور ستہ کی پناہ حاصل ہے آج کسی بھی مسلمان کو گو تذکر بتا کر اس کی جان لینا کافی نارملائز اور عام کر دیا گیا ہے اسی لیے اب قاتلوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے اور وکٹمز پر ظلم کے بعد پھر ظلم ہونا جاری ہے دو دنوں میں مونو مانے سر کے گھنڈا گردی کے دھیروں ویڈیو دیکھے گئے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ قانون ویوستہ کا کام پولیس کے ہاتھ سے نکل کر پرائیویٹ سینر کے ہاتھ میں چلا گیا ہے سڑک پر انصاف کے نام پر صرف خون خرابہ ہو رہا ہے پولیس صرف ڈی وی آئی پی ڈیوٹیز پر لگی ہوئی ہے بگڑتے محول کے بیچ اس کیوس اور لولیسنس والے بھارت میں دوسرا کونہ باباؤں نے گھیر رکھا ہے ان کے درباروں میں بھی اب لاشے اگل رہی ہیں پھر بھی لوگ خاموشی توڑنے کو تیار نہیں یہ سارے حالات ستہ کے کھڑے کرے ہوئے ہیں تاب دکھ رہا ہے کہ ستہ اس ملک پر اپنی پکڑ کھو چکی ہے سیڈ بینٹ لگانے کا وقت ہے پچھلے نو سال سے لگاتار موسم بگڑ رہا ہے تباہی کا ڈمرو صاف صاف سنائی دے رہا ہے تانڈف بھی صاف دکھ رہا ہے تانڈف کا عالم یہ ہے کہ دلی سے بس سو کلومیٹر دور بھیڑ نے دو مسلمانوں پر حملہ کیا اگوا کیا اور کار سمیت انہیں زندہ جلا دیا ان میں سے ایک جنید اپنے پیچھے پتنی بیٹی اور بیمار بڑے بھائی سمیت بارہ لوگوں کا پریوار چھوڑ گیا ہے دوستو راجستان بھرت پر کے گھاٹ میکہ سے تین روز پہلے دو مسلمان نوجوان جنید اور ناصر کو اقوا کیا گیا تھا بیتے روز جنید اور نصیر کی ہریانہ کے زلہ بھیوانی سے بولیرو کے اندر جلی ہوئی لاش ملی ہے الزام ہے کہ اس پورے معاملے کے پیچھے بجرنگ دل کا ہاتھ ہے ان کا کام دھرم اور گائے کے نام پر بے گناہ مسلمانوں کا قتل کرنا ہے اور ساتھ میں ملک میں نفرت فساد پھیلانا ہے جنید اور محمد نصیر کا پریوار بجرنگ دل کے گندوں اور اس قتل سے جڑے قاتلوں کا نام لے رہا ہے اور اس پورے مسئلے میں پولیس کے شامل ہونے کا الزام بھی لگا ہوا ہے جن لوگوں پر قتل کا الزام ہے ان پر پہلے سے درجنوں کرمنل معاملے درج ہیں لیکن بجرنگ دل اور اس کے گندوں کی گندائی کا عالم یہ ہے کہ پولیس بھی ان کے دباؤ میں رہتی ہے بجرنگ دل مانے سر کے فیس بک ایکاؤنٹ سے کری گئی پوسٹ میں جو تصویریں موجود ہیں ان کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن اور اس سے جڑے گندوں کو سرکار اور پولیس محکمے کی حمایت حاصل ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر وقت رہتے راجستان پولیس نے کاروائی کری ہوتی تو نصیر اور جنیت کی جان بچ سکتی تھی کچھ ہی روز پہلے میوات میں گائے کے نام پر ایک مسلمان نوجوان بارس کا قتل ہوا تھا اس قتل کے پیچھے بھی بجرنگ دل کے مونو مانے سر کا ہاتھ تھا گو رکشا کے نام پر لوگوں کو ماننے والا مونو مانے سر کی کچھ تصویریں پولیس آفیسرز اور بیورکریٹ کے ساتھ بھی موجود ہیں مونو کی تصویریں سپریڈنڈن آف پولیس راجیش دگل ایڈیشنل سپریڈنڈن پولیس بپن شرما آئی پی ایس بھارتی اروڑا کمیشنر آف پولیس کالا رم چندرن اور کئی دوسرے پولیس آفیسرز کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی تمام بڑے بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ بھی ہیں آپ بھی دیکھیں دوستو جنید اور ناصر بولیرو سے کہیں گئے پھر نہیں لوٹے کسی آدمی نے ان کے چچیرے بھائی کو بتایا کہ کچھ لوگوں نے ان کو بہت مارا اور بولیرو میں لے گئے خود کو گو رکشک بتانے والے ککھیات مونو مانے سر سمیت کئی لوگوں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے پولیس کو ایک جلی ہوئی بولیرو ملی اس میں دو کنکال ملے اس مونو مانے سر پر دو ہفتہ پہلے وارس کی ہتیا کا الزام بھی لگا تھا لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وارس کی موت ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہے جبکہ ایک ویڈیو میں دکھا کہ وارس کی گاڑی کے پاس کھڑے کچھ لوگ اس سے پوچھتاج کر رہے ہیں اور ان کے پاس بندوقیں بھی تھی ہریانہ میں دو ہفتے میں تین لوگوں کی جان لینے کا الزام گو رکشکوں پر لگا ہے وارس کو جانوروں کی طرح پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا وہی ناصر اور جنیت کو بولیرو گاریسہ میں زندہ جلا کر مار دیا گیا اس ہینیس ہتیا کان پر بھی سیاسی سنناٹہ ہے لگتا ہے کہ نئے بھارت میں قیمت جان کی نہیں مذہب اور جاتی کی ہے کان پر میں بھہمن کمیونٹی کی دو عورتوں کی جل کر موت ہوئی تھی ہر کسی نے اس واردات کا ویروت کیا تھا میں نے بھی انصاف کی مانگ کرتے ہوئے اس پر ویڈیو بنایا تھا لیکن جنیت ناصر کو جلا کر قتل کرنے پر خاموشی اور چاروں طرف خاموشی ہے کیا واقعی مسلمانوں کی جانتی کوئی قیمت نہیں ہے دوستو مونو مانے سر گینگ کا ہے گائے کی حفاظت کے نام پر اس گینگ نے کس قدر آتنگ مچا رکھا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسی گینگ پر صرف دو ہفتے میں تین لوگوں کی حتیہ کی الزام لگے ہیں صاحب دیکھ رہا ہے کہ ہریانہ پولیس کی شہ کے چلتے ہی اس گینگ نے ایک کے بعد ایک تین لوگوں کی جان لے لی ہریانہ پولیس نے دو ہفتے پہلے مارے گئے وارس کی موت کی وجہ روڈ ایکسیڈنٹ بتایا تھا جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور چشمدیدوں نے کچھ اور ہی سچائی بیان کری لیکن ہریانہ پولیس نے مونو مانے سر کو گرفتار نہیں کیا اب پھر سے دو بے گناہ لوگوں کو زندہ جلا کر مار نالا گیا نہ جانے کب کاروائی ہوگی جبکہ دوسری طرف ہریانہ میں زندہ جلا کر مار دیئے گئے ناصر اور جنیت کو گو آتنگ کی گینگ کے لوگ گاؤ تذکر بتا کر جسٹیفائی کر رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں اس نئے بھارت میں ایسے خون کے پیاسے شیطانوں کی تعداد میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا ہے دراصل جب کوئی سوسائٹی ڈاؤن فال اور بربادی کی طرف بڑھتی ہے تو سب سے پہلی اس کی مورالٹی کا ڈاؤن فال ہوتا ہے دوستو ذرا امیجن کریں کہ آج ستہ تک گھس آئے کچھ سر پھرے دیش دروہیوں کے ارمان پورے ہو چکے ہیں اور اس ملک میں کوئی مائنورٹی کمیونٹی نہیں بچی ہے تو پھر ملک میں کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آئی آئی ٹی ممبئی کا ایک دلیت سٹوڈنٹ درشن سولنکی جاتی کو لے کر بھید بھاو اور تورچر سے تنگ آ کر خودکشی نہیں کرے گا آئی آئی ٹی سمیت تمام ہائر ایڈوکیشنال انسٹیٹیوشنز جو پہلے سے ہی مائنورٹی کمیونٹی اور دلیت سٹوڈنٹس کی کبرگاہ میں بدل چکے ہیں وہ کیا رات و رات سدھر جائیں گے دوستو ایک بار ایمیجن کریں کہ ملک میں کوئی مسلمان اور کرسچن نہیں بچے ہیں تو پھر کیا بلڈوزر کے نشے میں دھت سرکاریں کانپور میں برہمن ماں بیٹی کو زندہ جلانا بند کر دیں گی یا پھر پولیس گورکپور میں وسولی کے لیے کانپور کے کاروباری کی ہتھیا کرنا بند کر دیں گی ڈیزل پیٹرول کے دام آپ کو جلانا بند کر دیں گے دودھ کی قیمت ایک سال میں ستر پرسنٹ نہیں بڑے گی اور آپ کے بچے بینہ دودھ پیئے نہیں سوئیں گے دراصل حقیقت یہی ہے کہ نفرت اور موت کے سوداغروں کی پھیلائی نفرت کی آگ میں گھیگ ڈالیں گے تو آپ ہی جلیں گے اس ملک کی پرابلم کوئی مذہب نہیں ہے اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم نفرت اور اس کی کھیتی سے پیدا ہونے والے ووٹ ہیں ہو سکے تو باقی سب چھوڑ کر صرف اپنا اور اپنی فیملی کے بھلے کا سوچنا شروع کر دیجئے آپ کی فیملی کو اچھا ہیلڈی کھانا بچوں کو اچھا سکول بزرگوں کو اچھی ہیلڈ فیسیلٹیز بنیادی ضرورتیں جیسے بجلی پانی سڑک ان کے لیے لڑیے سب ٹھیک ہو جائے گا اب دل کو ٹائٹ کرنے میں لگے رہیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کب ٹائٹ ہو گئے ویسے ہریانہ کے بھیوانی میں جلا کم مارے گئے جنید اور ناصر کے رشتے دار نے اس سوک کالڈ ڈیموکریٹک ملک کی عوام سے کچھ سوال کرے سوال کا جواب تو دور ان کے آسووں کے سیلاب کو تھوڑا سا بھی محسوس کر پاؤ تو کافی ہوگا جس طرح بلڈوزر کی آگ نے کانپور کے برہمن پریوار کو جلایا اسی طرح یہ نفرتی آگ آپ کو بھی جرا سکتی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی دوسرے نئے سیاسی تماشے کے ساتھ جائیں ہند ستے میم جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر دونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بوک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان thank you ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں